شیخ کے جو نوجوان لڑکے ایکسیڈنٹ وغیرہ جن کا ہو جاتا ہے اور وہ مطلب اس وجہ سے کہ وہ ویلنگ کرتے ہیں بائیک لے کر کے اور جو ہے ترہ ترہ کی چیزیں کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ خودکوشی میں شمار ہوگا کیا دیکھئے خودکوشی میں تو شمار نہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خودکوشی ہے کیونکہ خودکوشی میں مکمل طور سے انسان کا ارادہ ہوتا ہے اپنی جان لینے کا لیکن اگر کوئی بائیک کو بہت رف چلا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ارادہ تو اس کا نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنے کا اب وہ جو رف چلا رہا ہے وہ غلطی ہے اس کی اللہ رب العالمین نے اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے خطرہ مول لے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کو خودکوشی نہیں کہیں گے کہ وہ اس نے خودکوشی کر لیا جی بھائی جیسے ابھی بعض اہل علم کے اقوال میں نے پڑھا تھا کہ جیسے ایک شخص اگر سگنل توڑ دیتا ہے حالانکہ سگنل لگایا گیا ہے رکنے کے لیے وہ سگنل توڑ دیتا ہے اس چکر میں اگر اس کی وفات آتی ہے تو گویا وفات ہو جاتی ہے اس کے ایکسٹرین وغیرہ کی وجہ سے تو گویا اس نے خودکوشی کی ہے تو دیکھئے گویا خودکوشی کیا ہے خودکوشی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا انٹینشن مکمل اس کا ارادہ اپنی جان لینے کا ہو اور جو سگنل توڑ رہا ہے وہ گنے گار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ہلاکت میں ایک تو ڈالنا یہ ہے کہ وہ احتمال ہے بہت زیادہ احتمال ہے کہ آپ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے مکمل طور سے آپ کا ارادہ ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا تو خودکوشی کے سارے احکام اس پر منطبق نہیں ہوں گے ہاں یہ بات ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کو ہلاکت اور موت تک لے جا سکتی ہے چھیک ہے جزاک لوگ خیر